اسلام علیکم ہیلو ایویون آپ دیکھ رہے ہیں فروری لائیو اور آپ کو جوئن کے ہیں وہی نشانی آئیٹی اپ ڈیٹس میں دیکھتے ہیں ہم آپ پاس آج کونسی ہیڈ لائنز ہے سب سے پہلا ہم بات کریں گے کریم کی بائک سرویس اور رکشاہ سرویس کی پرائز اس کو ریڈیوش کیا گیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے اس کے ساتھ ہمارا پاس ایک اور نیوز ہے کہ ٹاپ 5 سمارٹ فونس کونسے ہیں وہ جو کہ MWC 2018 میں لائنچ کیے گئے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے ہیں ہمارا پاس HTC U12 سے ریلیٹیڈ کچھ نیوز ہیں ریمرز ہیں اس کو ڈسکس کریں گے اور ہمارا پاس ویڈسپ سے ریلیٹیڈ نیوز ہے کہ ویڈسپ میں ڈلیٹ فور ایوریون فیچر جیسے کہ فیو مونس بیک ہی لانچ کیا گیا تھا تو اس کا جو ٹائم تھا جیسے کہ سات منٹ تھا اس کو ایک سٹینڈ کیا گیا ہے یہ کافی انٹرسٹنگ ہے پھر سب سے بہلے بات کرتے ہیں کاریم کی بائک سرویس سے ریلیٹیڈ این کاریم رکشاہ یعنی کہ کاریم تیز کی سرویس جیسے لانچ کی گئی تھی راول بینڈی میں بھی آپ کو کاریم تیز مل رہا ہے یعنی کہ رکشاہ سرویس اور بائک تو آلڑی لانچ کیا گیا ہے ویل میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی فیول پرائسز کافی ہائے ہو گئی تھی تو اس کی وجہ سے کاریم کی بھی پرائسز اور اناؤنس کیا گیا تھا کمپنی کی طرف سے کہ پرائسز کو ہائے کر لیا گیا ہے لوگ اس سے کافی پریشان تھے یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ کاریم میں گو بھی ہے کاریم بزنس بھی ہے گو پلاس بھی ہے اب بائک بھی آ گیا کاریم تیز سرویس بھی لانچ کی گئی تھی تو ان کی بھی پرائسز ہائے کی گئی ہے لیکن اب کمپنی کی طرف سے اناؤنس کیا گیا ہے کہ کاریم بائک اور کاریم تیز ہی جو پرائسز ہیں ان کو ریدیوز کیا گیا ہے جس سے آفکورس رائیٹرز بہت زیادہ خوش ہوں گے کیونکہ یہ بائک لوگ یوز کرتے ہیں جو کہ سپیشلی سٹوڈنٹ ہوتے ہیں یا جن کو شورٹ ٹائم میں کہیں آنا جانا ہوتا ہے وہ جلدی پہنچنا جاتے ہیں تو اس طرح کی بائک سرویس بھی ہوتے ہیں اور کافی زیادہ لوگ پسند بھی کر رہے ہیں کاریم بائک کی سرویسز تو ان کی پرائسز کو ہائے کر کے جو ہے وہ یوزرز کافی زیادہ وہ تھے ڈسپوائنٹ تھے کہ نہیں کرنی چاہیے تھیں اب اناؤنس کیا گیا ہے اور فیرز بھی میں آپ کو بتاتی چاہیوں کہ اگر آپ کاریم کی بائک سرویسز لیں گے تو آپ کو پہلے جو پانچ کلومیٹر ہوں گے وہ آپ کو 49 روپیز چارج کی جائیں گے اس کے بعد ایڈیشنل ہوں گے اگر آپ اور پر کلومیٹر کے حساب سے اگر آپ جائیں گے تو آپ سے پانچ روپے چارج ہوں گے اور اسی طرح پر منٹ کے حساب سے ایڈیشنل جو ہوں گے وہ آپ کو دو روپے چارج کی جائیں گے تو اگر آپ کو ڈیٹیلز چاہی ہیں جو رائیڈرز انٹرسٹڈ ہیں کاریم بائک کے سرویس لینے میں اور کاریم تیز کی تو ہماری ویبسٹر پر موجود ہے ویلویرز اب ہم آگے کرتے ہیں MWC 2018 میں بہت سے سمارٹ فونز آپ نے دیکھیں جو کہ لانچ کئے گئے ہیں ڈیفرنٹ کمپنیز کی طرف سے لانچ کئے گئے اور کچھ وہ بھی فلیکشف ڈیوازی سے جن کا لوگ بہت بیٹ کر رہے تھے لائک سامسنگ الیکسی ایس نائن ایس نائن پلاس اور نوکیا کی بھی کچھ ڈیوازی سے جو کہ لانچ کئے گئے اس کے ساتھ ہم نے سونی کی طرف سے بھی کچھ ڈیوازی سے جو کہ لانچ کئے گئے یعنی کہ بہت سے ڈیفرنٹ آپ کو برینڈز وہاں نظر آیا اور اس میں فلیکشف ڈیوازیز بھی تھی اس میں میڈرینج بھی تھی ویلہ ہم بات کرتے ہیں کہ MWC میں تو بہت سارے فون لانچ کئے گئے سارے فون میں آپ کو نہیں مل رہا تھا تو اس کے تمام سپیکس اور ڈیٹیلز جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی کہ وہ ہماری ویب سیٹ پر موجود ہیں لیکن میں آپ کو طوف 5 سمارٹ فون باتانا چاہتی ہوں اس میں سب سے پہلے ہیں سامسنگ الیکسی ایس نائن پلاس جیسے کہ آپ لوگ کو ویڈ تھا اس ڈیوازیز کا اس ایٹ سے کافی زیادہ اس میں یونیک فیچرز آپ کو مل رہے ہیں اس میں بہت سے ایسی ایسی ایٹ کئے ہیں جو کہ آپ کو اس ایٹ میں نہیں ملیں گے اور اس کے ساتھ ہم ہمارے پاس ایک اور جو ڈیوازی ہم نے سے کھی تھی وہ کی تھی نوکیا 6 اور نوکیا 7 Plus اور نوکیا 6 کے بارے میں بتاتے چلے تو یہ 2017 میں اس کو لانچ کیا گیا تھا اور نوکیا 6 کو اب دوبارہ سا ری لانچ کیا گیا ہے جو نوکیا 6 2017 میں لانچ کیا گیا تھا اور جو اب لانچ کیا گیا اس میں زیادہ مجھے نظر نہیں آیا لیکن I don't know کیوں نوکیا نے دوبارہ سا اس نوکیا 6 کو ری لانچ کیا ہے اس کے بھی تمام سپیکس اور ڈیٹریلز ہماری موجود ہیں اس میں آپ کو جو تھوڑا بہت ڈیفرنس آپ کو ضرور نظر آئے گا اس کے ساتھ نوکیا 7 Plus میں آپ کو بتاتے چکی ہوں اور اس کے ساتھ ہے Vivo Apex Vivo Apex بھی Top 5 میں ہم لوگوں نے سیکھی آپ کے لئے اس کے ساتھ Xperia XZ2 اس کے ساتھ XZ2 Compact تو یہ اچھے ڈیوازی ہیں اور نو ڈاوٹ Sony کی جتنی بھی ڈیوازی ہوتے ہیں ان کے کیمرہ ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں اور اس میں اچھی بات ہے کہ یہ وارٹر اینڈ ڈسٹ ریسٹنٹ بھی ہوتے ہیں ایک اور جو لاسٹ سمارٹ فون ہم نے سلک کیا ہے ZTE Blade V9 اس میں بھی کچھ اینیک فیچرز ہیں اس کی تمام ڈیٹریلز ہماری ویبسائیٹ پر موجود ہیں پھر سب ہم بات کرتے ہیں ویچ سپ کی فیچر سے ریلیٹڈ جو کہ کچھ منس پہلے ہی لانچ کیا گیا تھا ڈیلیٹ فور ایوریون اور یہ ایک کافی یوزفول فیچر ہے لائک ویچ سپ میں بہت سارے ہیسے فیچرز دیکھتے ہیں کافی زیادہ یوزفول ہوتے ہیں ہمیں ابھی ایک ہی پلیٹ فارم پہ اتنا زیادہ کچھ مل رہا ہے لائک ایمیج ویڈیو دکومنٹس جیفز اور ڈیفرن سٹیکرز اور اس طرح کے بہت سی چیزیں ہم لوگ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اب جو ڈیلیٹ فور ایوریون فیچر اس میں جو ہے 7 منٹ کے ایوری اور ہی آپ اپنا سیند میسے کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں لائک کسی کے ریٹ کرنے سے پہلے ہی آپ اس کو ڈیلیٹ کریں گے تو وہ میسے جو ہے کوئی اور نہیں پڑ سکے اسپیشل ہی ہم گروپ میں جب ہم لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں بہت سارے گروپ میں ہم لوگوں نے ایٹ کیا ہوتا ہے اور ہم لوگ ایک میسے جسی اور کو سیند کرنا ہوتا ہے اس کے لئے فیچر کافی یوسفل ہے آپ جو ہے واتسپ کی طرف سے انوانس کیا گیا ہے کہ جو کہ انڈرویڈ بیٹا ورڈن 2.18.69 کے لئے ریلیس کیا گیا ہے فیلحال میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ یہ ڈیلیٹ فال ایوریون جیسے کہ 7 منٹ ٹائم لیمٹ تھا تو اب اس کو بڑھا کہ 68 منٹس پر کر دیا ہے یعنی کہ ایک آر سے زیادہ تک کا ٹائم ہے آپ کے پاس اور اس میں آپ اپنے میسے جس کو جو ہے وہ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو بتایا کہ اس کو فیلحال انڈرویڈ بیٹا ورڈن 2.18.69 کے لئے ریلیس کیا گیا ہے اس کے بعد اس کو افیشلی تب آناؤنس کیا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کو بام ڈیوائسی کے لئے رول آؤٹ کیا جائے گا تو اس کی انفرمیشن میں میں آپ کو ضرور دوں گی پھر اسے ہم باند کرتے ہیں ڈیلیٹ جو کہ ہے ڈیلیٹ ڈیلیٹ ریمر ہے کہ اس کو اپریل میں لانچ کیا جائے گا ڈیلیٹ ہم لوگ کافی آپ کو ڈیلیٹ ژیلیٹ ڈیلیٹ aur taiют Htcu ڈیلیٹ بھی قسمots اچھ میں ایک کیمرا ہوگا 12 میگا پکسل کا ایک ہوگا 16 میگا پکسل کا ویسے ایک بات آپ نے نوٹس کی ہے کہ آج کل جتن بھی سمارٹ فون جا رہے ہیں لیکن فلیکشپ دوازیس کی بھی میں بات کر رہی ہوں تو اس میں جو ہے وہ ڈویل کیمرا کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے لیکن آپ کو بیک پہ ڈویل کیمرا مل رہے ہیں ایوان اب تو جو فرنٹ فیسنگ کیمرا ہے اس میں بھی ڈویل سیٹ اپ ہے یعنی کی ڈویل کیمرا کا سیٹ اپ ہے تو یہ کافی اچھی بات ہے کیونکہ ہمیں وہ پکچر چاہیے ہوتی ہیں جو کے ڈی ایس الار سے ہم لوگ لیتے ہیں اور اب ہمارا پاس ایسا ایسا سمارٹ فون ہیں مارکٹس میں کہ ان میں بھی اس طرح کی فیچرز ہیں لائک ڈی ایس الار افیکٹ سارے موجود ہوتے ہیں ڈی ایس الار جیسے تو نہیں ہو سکتے لیکن اچھے سے اچھا گار سمارٹ فون لیں گے آپ تو آپ کو ملے گا لائک میں بہت بڑی فین ہوں نوٹ 8 کی اس کا کیمرا بہت اچھا ہے نو ڈاؤر اس میں بیگراؤن والے جو افیکٹ ہے وہ بہت اچھا ہے بہت کلئر ویل یہ تو میرا اپنا اپنی اپینین تھا تو یہ کچھ ریومر سے جو کہ ڈی ایسی 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 ریلیٹل سے ریلیٹل ہیں اس کا جو فرنٹ فیسن کیمرا ہے وہ ایٹ میگا پکسل ہوگا تو جیسے ہی کچھ مجھے اپ ڈیٹس پتہ چلیں گی اس کو لانچ کب کیا جائے گا اور یہ جتنے ریومرز ہیں یہ کس حد تک سچ ہیں تو میں آپ سے شیئر کروں گی that's all for now مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ پیسٹ کریں اور ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آپ ہمیں فیس بک پیچ پر فالو کر سکتے ہیں اپنا فیڈبیک دیتا رہیے کل دوبار ہوں گے بیٹی پیسٹ کریں گے با بای